اسلام علیکم آج میں آپ کو رو بکیوب سالپ کرنے کے بیسکس پوائنٹ سے بتاؤں گا جب آپ اس بیسکس پوائنٹ کو سمجھیں گے تو آپ رو بکیوب کو بہت آسانی سے سالپ کر سکتے ہیں اور چرنمنٹ میں سالپ کر سکیں گے تو دوستو میری ویڈیو کو اچھی طرح سر اچھی طرح سے دیکھ لیجئے اگر آپ کو بیسکس پوائنٹ اچھی طرح یاد نہیں ہوں گے تو آپ رو بکیوب کو آسانی سے سالپ نہیں کر سکیں گے تو دوستوں چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ رو بکو کے بیسکس پوائنٹ یہ ہمارے پاس سنٹر ہے یہ ہمارے پاس اج ہے چار اج ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس چار کانر ہے اس میں ہمارے پاس یہ رو ہے فسٹ رو سکنڈ رو اور ترڈ رو فسٹ کالم سکنڈ کالم ترڈ کالم اگر ہم اگر ہم وائٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے ہم اپوزیٹ سائٹ دیکھیں گے اگر آپ کوئی بھی چاہے ریڈ بنائیں گے تو اس کے اپوزیٹ سائٹ پر جائیں گے تو اب میں وائٹ بنائوں گا تو اس کے اپوزیٹ سائٹ پر میں جاؤں گا اپوزیٹ سائٹ میں میں چار اج بنائوں گا پہلے ہم چار اج بنائیں گے پھر ہم کانر بنائیں گے تو یہ ہمارے پاس وائٹ اج کہاں پر ہے یہ دیکھیں ایک اج ہمارے پاس یہ ہے اسانی سے اوپر لائے دوسرا ہمارے پاس یہ ہے یہ بھی اسانی سے اوپر آ گیا اب یہ کس طرح اوپر لائیں گے تو اگر اس کو ہم اس طرح ایک بار گھما لیں گے یہاں پر آ گیا اور ہم اسے اس طرح گھما لیں گے اور یہ اوپر اس طرح آ جائے گا اور دوسرا چھوتا ہمارے پاس یہ ہے تو اس کے ساتھ بھی اس طرح طریقہ کر لیں گے اس کو اس طرح گھما لیں گے اگر اب چاہئے تو اس طرح بھی گھما سکتے ہیں اس طرح گمائیں اور اوپر لے آئے اور آپ اسے چھار اچھ بنا لیں سیڈ وڑا اس کلر کو دیکھیں گے اور اس کے سنٹر کے ساتھ میچ کریں گے مثلا ہمارے ساتھ یہ بلو ہے سنٹر کے ساتھ میچ کریں گے تو یہ بلو سنٹر دیکھتے ہیں کہاں پر ہیں یہ ہمارے پاس دوسر سنٹر ہے ان دونوں کو میچ کریں گے صحیح ہے ان دونوں کو میچ کر لیا تو اس کو اس طرح گھما لیں گے دوسرے دوسرے چیز دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ریڈ ہے ریڈ کے طرف آتے ہیں ریڈ سنٹر یہ ہے ریڈ کو بھی گھما لیا تو اس کو ہم نیچے اس طرح لے آئیں گے یہ ہمارے پاس گرین ہے تو گرین کے ساتھ بھی سنٹر کے ساتھ میچ کریں گے گرین سنٹر کے ساتھ میچ ہو گیا اسے بھی نیچے لے آئیں گے یہ اورنج ہے اورنج سنٹر کے ساتھ نیچے آئے جائے گا یہ ہمارے پاس ایج بن گیا بیسکس پوائنٹس ہم نے آپ کو بتایا کہ ایج کیسے بناتے ہیں اور وہ اسانی سے بتایا تو دوستو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں اس کے بعد ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کارنر کو کیسے بناتے ہیں وہ بھی آپ کو بہت آسانی سے ہم دکھائیں گے تو دوستو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اچھی طرح سمجھے آپ اگر آپ کو یہ بیسکس پوائنٹس اچھی طرح یاد نہیں ہوں گے تو آپ کارنر کو بھی اچھی طرح نہیں بنا سکیں گے تو دوستو یہ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ایج کیسے ایج کیسے بنائیں گے تو یہ ہمارا تو یہ تھی ہمارا فرس ٹپ اس کے بعد ہم آپ کو کارنر سکھائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو مزید اور طرقے بھی سکھائیں گے تو دوستو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں تو دوستو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اور نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں تو تو ہمارا جایل دکیر کیونکھیں گے